بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی صاحب موجود ہیں ابھی حالی میں آپ نے جو کیس ہوا جس میں قاضی فائز صاحب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے پہلے جو کیس تب بلے کی سماعت کے دوران جو معاملات ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ابھی تحریک انصاف کے الیکشن ہیلڈ ہوئے وہ بھی ان کی نگرانی میں ہوئے اس کے علاو ان کی تقرری پہ انہوں نے بہت سارے سوال اٹھائے ہوئے تھے پھر جو بہت ساری ریمارکس ایسے آئے جن کا کلیریفکیشن بڑی ضروری تھی کازی صاحب کے کردار کے بارے میں بہت سارے سوالات جو اٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب الیکشن کمیشن جو ازاد امیدواروں کے ساتھ نشان کے معاملات کر رہے ہیں تحریک انصاف کس طرح اتحاد کس جماعت کے ساتھ کر سکتی ہے مقصود نشستوں کا معاملہ ہے اپنے امیدواروں کو پروٹ کرنے کا معاملہ ہے الیکشن پولنگ ڈے کا معاملہ ہے یہ تمام معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہینڈ ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا نیازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو سارا آپ کو بڑا خراج تحسین پیش کیا گیا تھا بلے کی سماعت میں کیس تو آپ لوگ ہار گئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جس طرح آپ نے کازی صاحب کو آئینہ دکھایا خاص طور پر جو آپ کے صاحبزادے کی اپوائنٹمنٹ کا معامل کہ کتنے عرصے سے آپ تحریک انصاف میں ہے اور آپ کا جو تھوڑا سا کریئر ہے میرا کازی صاحب کی ذات سے اختلاف جو ہوا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے جو ہمارا کیس تھا اس دوران اس کیس کی بحث کے دوران میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے بطور چیف الیکشن کمیشنر انٹرپارٹی الیکشن کرائے ہیں جو بریشتر علی زفر صاحب چیزیں بتا رہے ہیں اگر الیکشن کے متعلق گراؤنڈ ریالیٹی بھی کیونکہ میں نے الیکشن دو دسمبر کو پشاور میں بھی کرایا اور اکارڈنگ ٹو کنسٹیوشن اور رولز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے مطابق کرایا اور ای سی پی نے جو تیس نومبر دوہ تیس کو ڈائریکشن دی تھی اس کے مطابق میں نے الیکشن کرا کے اس کے پیپر جو اکارڈنگ ٹو سیکشن ٹوزیرو ایٹ ٹوزیرو نائن جو کہ ڈیل کرتا ہے انٹرپارٹی الیکشن کو الیکشن ایکٹ کے اور پھ ٹی ایٹ اس کے رولز ہیں اس کے مطابق کرایا لیکن قاضی صاحب جو کہ اپنی ایک ذاتی عمران خان کے ساتھ جو کنٹیسٹ تھا اس بات کا بیٹے کا عمران خان کے ساتھ ریفرنس کے بعد قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس بھی وہ اپنی جو اناد تھی وجہ اناد اس کو نہیں بھولے انٹرپارٹی الیکشن میرا پہلا نہیں تھا یہ میرا تیسرا تھا اب چیف جسٹس صاحب نے ایسے ایسے کوشن پوچھے ٹیکنیکل کہ وہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی خاطر ہمیں آؤٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جی مجھے تو پتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اگر کوئی میرا کسی کا بچہ بھی آتا ہے تو اس کا اگر وہ کسی پوسٹ کے لیے آتا ہے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی کسی جماعت کے بارے میں یہ تو ویسے بھی یہ آپ یہ آپ کا سیکرٹ ہے بیلٹ آپ سیکرٹ بیلٹ میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں تو ایسے کوئیسٹن کہیں کوئی سلیبس میں لکھے تھے کہ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کی افیلیشن کہاں پہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس میں کیا خوبی ہے انہوں نے کیا کام کیا یہ کوئیسٹن نہیں بنتے چیف جسٹس پاکستان کا نام اسی طرح تاریخ میں لکھا جائے گا جس طرح جسٹس منیر کو لوگ جات کرتے ہیں اچھا نیا صاحب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیرفز المروت نے قاضی فائز صاحب پہ عدم اعتماد کیا آج شویب شاہین صاحب نے بھی کر دیا اب عبران خان نے بھی عدم اعتماد کر دیا تو یہ کیس جب آپ لگا رہے تھے آپ لوگ اسی وقت واک آؤٹ کیوں نہیں کر گئے اور پھر الیکشن میں جو کچھ چھوٹی موڑی بے عذابتیاں آپ کی نظر آئیں جیسے کیش جمع کروانا یا اکبر ایس بابر کو لڑنے دیتے یا اگر نہیں تھی تو پاکزات سارے پورے کر لیتے یہ آسان معاملہ نہیں تھا اس طرح دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں کسی اور وکیل کی بات نہیں کرتا کیونکہ میرے میرے میں ذاتی اختلافات جو پارٹی کے اندر ہوتے ہیں نا ان کو بھی ڈسکاس کر لیتا ہوں کرنا بھی چاہیے اب وہ میں نے اس طرح سیدھی بات کی کہ آپ ہم عدلیہ پہ بلیو کرتے ہیں رول آف اللہ پہ یقین رکھتے ہیں آئین کی بردستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں ہم نے کبھی بھی عدالتوں کے خلاف نہیں بولے نہ عدالتوں کو الیج کیا نہ ان کے اوپر کوئی الزامات لگائے یہ نون ڈی کا وطیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ عدالتوں پہ حملے کرتے رہے اپنی من مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں ہم نے اتنے تک بار بار جائی کہا کہ ہم عدالت پہ ادازوں میں اعتماد نہیں کرتے لیکن چیف جسٹر پاکستان نے صرف اپنا جو اس کا عمران خان کے خلاف جو اس کا اناد تھی وہ اس پہ اوپر ڈٹے رہے ہمارا جو الیکشن ہے میں نے جو الیکشن بابر ایس اکبر کا دیکھیں تین چار کوئیشن تھے الیکشن کے میشن آف پاکستان نے ان پانچ چھے بندوں تھے پوچھا کہ تو انہوں نے کہا نو اب یہ کوئی سبریم کورٹ میں یہی بتانا چاہتا آپ آپ بہر بیٹھے ہیں یا آپ ایک بارٹی کے ساتھ اسیسیویٹ ہے یا آپ میں بارک کا میمبر ہوں ایک سال میں ڈیوز جمع نہیں کراتا تو اگلے ووٹر میمبر میں نہیں ہوں میمبر تو ہوں گا ووٹر میمبر نہیں ہوگا اگلہ الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں کسی نے الیکشن کمیشن جو کمیشنر ہے مجھے کوئی آپ نے کمپلینٹ کی تو کسی نے کمپلینٹ بھی نہیں کی پھر انہوں نے کہا کہ پینل الیکشن تھا پورے پاکستان میں چاروں صوبے ہوتا اور سنٹر کے پینل کے پینل میمبر کہ آپ نے اپنے ساجسٹر بلدیاتی کے ایک نظام تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ جانٹ سے بڑھا وہ کسی سے بن نہیں سکے تو الیکشن یہ چیزیں بتاتے رہے ہم نے ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتائیں ہم نے یہ چیزیں ہائی کورٹ کو بتائیں وہ سیٹسفائی ہوا الیکشن ہم نے آن گیراؤنڈ جا کے پشاور میں کرائے ہمارے اوپر یہ تھا کہ جی آپ نے اور ہر پارٹی باقی پارٹی تو کرائی نہیں رہی یہ ہم ہی ہیں جو تیسرے الیکشن کرائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک 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 کنوکٹ آتا ہے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کنوکٹ پرسن کو کبھی ائر کوٹ کے اوپر بھی ہائی کوٹ کا سٹاف گیا ہے کبھی آپ نے دیکھتے ہیں کہ نادرہ بھی وہاں چلا جائے یہ آپ کی باتیں ساری جو نا آن ریکارڈ کیونکہ ساری دنیا نے یہ گیانا چودہ گھنٹے کی سرکس دیکھی ہے سب لوگوں نے یقین کرے دیکھا ہے پوری قوم دیکھتی رہی جو قاضی صاحب باعث فیصلہ کر رہے تھے سارا ان کا معاملات اب یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو عدم اعتماد اس وقت کر دینا چاہیے اگر نہیں تو کیا اب آپ لوگ سپریم کورٹمن کے سامنے پیش ہوں گے یا آپ ان کو ایک باعث بدیانت جج سمجھ دیکھتے ہیں ہاں اس کا جواب دیتا ہوں آج جو پٹیشن واپس ہوئی ہے دیکھیں عدالت کے ساتھ ہم کوئی نہیں لڑ رہے ہم ان عدالتوں کی قدر کرتے ہیں آج کی پٹیشن کا وزرال ہونا لوگوں کے ساتھ ظلم سامنے نظر آ رہا ہے میں نے بریسٹر گور علی کی مثال دی ہے تو آج خوصہ صاحب نے کہا کل ہمارا فیصل کہ ہم عدالت کے ساتھ بجائے لڑنے کے اور عدالت کے سامنے ایسے الفاظ کہنے کے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہمیں اب انصاف یہ عدم اعتمادی ہوگا نا ہم نے کہا کہ ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں اب ایک پاکستان کا کنسٹیوشن عدارہ جو ایپیکس کورٹ ہے جس کے پاس اللہ کی عدالت ہے اس کے بعد اللہ کی عدالت ہے باقی تو کوئی نہیں رہا جاتی ہے ہم اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں اور پچیس کروڑ عوام میں جا رہے ہیں اب یہ عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس اختیارات ہیں لوگوں کے رائٹس گرنٹی کرنے کے بنیادی حقوق کا آئین پورا چپٹر ہے جو آپ کے بنیادی حقوق کو اڈریس کرتا ہے جہان لوگ اتنے پریشان ہو جائیں تو پھر کہاں جائیں کہ پھر ہم عوام میں جا رہے ہیں آپ عدم اعتمادی سمجھیں خاص کا باقی نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز پہ نہیں آ رہے اور ایک پتہ نہیں ایک شخص کو اور اس کی پارٹی کو سائٹ پہ کرنا تھا وہ تو کمجاب ہو گئے لیکن انشاءاللہ عوام کمجاب ہوگی وہ خان کے اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ویجن کے ساتھ کھڑی ہے وہ بلکل کھڑے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اور قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں یہ بھی ساری قوم دیکھ چکی ہے اب سر بڑا امپورنٹ سوال جو آپ کے الیکشن آ رہے ہیں آپ چونکہ الیکشن کمیشنر بھی ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے آزاد امیدواروں کے بیلٹ پیپر پر جو انتخابی نشان چھپیں گے انہیں تبدیل کر سکتا ہے کیا ایسا قانون موجود ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اگر وہ کرتا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن یہ نشان دیا جائے لیکن الیکشن کمیشن میں نے آپ کو بتایا جہاں فریق بنا ہوا ہے اب اس کی انٹیگریٹی پہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہنا وہ کوئی کنسٹویشنل منڈیٹ جو اس کا ہے اس کو کوئی وہ پورا نہیں کر رہا وہ جو بھی کرے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جہاں فریق بنا ہوا ہے وہ کچھ بھی کرے ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ سارا کچھ غلط ہی کر رہا ہے بلکل وہ ایک سیاسی جماعت کنسٹویشنل کر رہا ہے انکنسٹویشنل جو کس کا منڈیٹ ہی نہیں بلکل وہ ایک سیاسی جماعت کا رول اس وقت ادا کر رہے ہیں اچھا ایسا یہ بتائیں کہ جہاں آپ کے آٹھ دس امیدوار ایک ہلکے میں کر کھڑے ہیں تو اس صورتحال میں آپ لوگ کیا کریں گے جو مطلب اگر آپ کا جو مین ہاں اس کے لئے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور خان صاحب نے آج بھی جیل سے شاید آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی بریشنل گوہر علی خان کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن پراسیس کا حصہ بننا ہے ہم نے اسی الیکشن میں رہنا ہے ہم نے پہلے مسورہ کا لیا تھا کہ مشکل حالات ہمارے لئے کیلئے لیکن بائیک آٹ ہم نہیں کرے گے کیونکہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں ملک کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ملک آگے بھی جمہوریت رہے گی تو ملک آگے جائے گا تو ہم نے ازاد امیدوار جتنے ہمارے بنایا گئے ہیں خان صاحب ایک لسٹ سائن کریں گے اور اس میں اوپر لکھیں گے کہ یہ نامزد امیدوار ہے ہمارا اور اس امیدوار کو ہی ہمارے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور میرا خیال ہے کہ خان کا جو فیصلہ ہوگا کیونکہ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میرے اور آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑے لوگ ووٹ ہی اسی کو جائیں گے انشاءاللہ یہ لسٹ بھی پہنچ جائے گی ایسے اب ایک بڑا اہم معاملہ ابھی جو پی ٹی آئی نظریاتی گروپ کے جو اقبال اخترڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ ہوا جس نے پوری قوم کو کنفیوزن میں کچھ گھنٹے رکھا اور یہاں پہ میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا جو ہم نے پبلش نہیں کیا کیونکہ ان کی زبان بڑی غلیز زبان استعمال کر رہے تھے وہ اب اس میں انہوں نے ایک معاملہ کیا جی کہ میں قرآن پہ ہاتھ لگانے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی ایسا معایدہ سائن نہیں کیا جبکہ آپ کی پارٹی کا کیونکہ یہ کل جب ٹکٹ دیئے گیا ہے کیونکہ میں اسے آپ کو کلیر بتا دوں کہ جب دامن صاف رکھنا ہونا اور خیر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات ہو جنہی سکتی نہ میں کر سکتا ہوں یہ پرسس سارا جو ہے یہ منڈیٹ تھا جو ہماری کمیٹی ہے ہمارے چیئرمین ہیں ہمارے فوکل پرسن ہیں بریشتر امیر نیازی روح حسن صاحب ہیں اور روح حسن صاحب نے کل بتایا بھی ایک چینل پہ کہ یہ پراپر اس نے کیا نام ہے ڈار صاحب نے ایگریمنٹ کیا ایگریمنٹ کی کافیاں بھی دکھا رہے تھے اور ایک پارٹی نے جب پتہ تھا کہ بلہ چھینہ جا رہا ہے تو ہم ایک نشان لینے جا رہے تھے تو وہ ایک نشان لینے لیکن آپ کو پتہ ہے جب انہیں پتہ چلا جو لوگوں نے ٹکٹ جمع کر آئے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کچھ بھی ہو لوگوں کے وہاں سے ٹکٹ پھاڑے گیا ہے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پرچے کر دیں گے ہم آپ کے خلاف چار سلوک فور ٹونٹی فراد کے پرچے کریں گے تو الیکشن کمیشن نیسیب سوال یہ کہا خان صاحب کو اس بارے میں پتہ تھا کیا انہیں اس بارے میں ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس بارے میں لا علم تھے انہیں نہیں پتہ تھا یہ ان سے بالاتار ہو کے یہ معایدہ ہوا تھا کیسا کچھ ہے بات دیکھیں میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایک پارٹی پالیسی ہے میرا یہ مینڈریٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا تیہ ہوا ہے کہ اگر کوئی پالیسی بیان دے گا یا کوئی پارٹی کی ریپیزنٹیشن کرے گا تو اس کے لیے نامینیٹیڈ ہے ہمارے چیئر میں جو ہیں وہ اور علی خان صاحب اور واقعہ خان صاحب کی کوئی اگر ایسی بات ہوگی تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تیر ٹکٹ کے بارے میں کیونکہ دیکھو ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور اب بھی اگر ہم کوئی چیز خراب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو لاسٹ چانس ہے ہم پوری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ نہ لیں جو پارٹی کے لیے چاہے ہمارا وکیل ہو میں تو وکیل ہوں چاہے وہ میڈیا کا ہو چاہے وکیل ہو جس کو بھی ٹکٹ دیں اس کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپرائٹی آدمی ہونا چاہیے آنسٹ آدمی ہونا چاہیے کمیٹڈ کاز کے ساتھ ہونا چاہیے اور خاص اس ملک اور ملک کے ساتھ اس کی وفاداری ہونی چاہیے بلکل اچھا اس صورتحال میں جو آپ نے بتائی ہے آپ کا اپنا نا وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی پارٹی پالیسی میں سپوکس پرسن ڈیفرن ہے اس جو اس صورتحال میں کس جماعت سے آپ کو لگتا ہے اتحاد ممکن ہے آپ کے باس کافی ہیں کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے آپ چیف الیکشن کمیشنر میں جانتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ مخصوص نشستیں آئیں لیکن آزاد امیدوار جیت کر آتے ہیں انہیں کسی پارٹی کو جائن کرنا پڑے گا پھر مخصوص نشستوں کا تناسب ہوگا تو آپ کے ذہن میں کون سی پارٹی یہ بڑا مشکل برعلہ ہوگا دیکھیں کہ ہم نے تو کال یہ بھی کہا کہ ان لوگوں سے بقیدہ انڈر ٹیکنگ بیان ہلفی لے آزاد جو لوگ ہیں اور آزاد لوگوں کو جو بندہ میرا خیالے پارٹی میں آ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس دو دن ہوں گے کیونکہ میں ایز ایڈوکیٹ جنرل اس ججمنٹ میں تھا جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے پہ آئی تھی کہ کوئی بندہ پارٹی پالیسی پارٹی ڈیریکشن کو چینج نہیں کرے گا کیونکہ وہ پارٹی کے منشور پہی ووٹ لے کے آیا ہوگا اگر عمران خان کسی کو نامزد کر کے اتنی مشکلات میں بھیجتے ہیں تو وہ اگر پارٹی چینج کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے کیونکہ آزاد کرانے کا مقصد ہی جائی ہے کہ ان کو ہم پکڑ کے دوسری جگہ پہ لے جائیں گے پہلے آپ کو پتہ اس سے ہمارا اور کیا نقصان ہوا ہے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ مخصوص سیٹیں وہ چلی گئے ہیں جو آہ مسٹر نواز شریف صاحب آئے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو تھٹ میجارٹی دو تو ہماری مخصوص سیٹیں بھی خراب ہوگی ہم تو الیکشن میں جا رہے ہیں اب ایک ایک اور سوچ میں جا رہے ہیں کہ یہ ہم الیکشن میں پروسیس میں جا رہے ہیں اور الیکشن تو کوئسٹن ہونا ہے سمجھیں کہ پتہ نہیں دوہزر پچیس میں پھر الیکشن آ جائے تو ہم اس تیاری میں مصروف ہیں اس میں جا رہے ہیں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنی مشکلات سے گزر کے پہلے بیچیں گے تو پوری کوشش تو ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو پارٹی کے ساتھ وفاداری کرے اور عمران خان کے ساتھ وہ اس ویجن کے ساتھ کھڑے رہے تو نیائے صاحب یہ جو جس جماعت کے مخصوص نشست ہیں تو پارٹی کی جیت کے حساب سے ملیں گی اگر یہ آزاد امیدوار اگر آپ کے فرض کریں کسی جماعت کے ساتھ سنی اتحاد کونسل ہوگی مولانا شرانی صاحب کی جماعت ہوگی ایم ڈیو ایم ہوگی جماعت اسلامی ہے دستی صاحب کی پارٹی ہے اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ اگر آپ مل جاتے ہیں تو آپ کو مخصوص نشستیں جیت کے حساب سے مل جائیں گی اس طرح سب سے دیکھیں ہمارا ایک دمران خان نے آج بھی کہہ دیا کہ میرا کوئی کہتا ہے نا پی 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 ہما میرا ان پارٹیوں کے ساتھ کیونکہ میں اس جنگ لڑ رہا ہوں اشرافیا مافیا کرپشن کے خلاف تو میرا ان لوگوں کے ساتھ تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہاں ہماری پارٹی نے کیونکہ ہم ہمارے لیے مشکلات بڑھ گئی ہماری پارٹی نے جماعت سلامی سے بھی شیرانی سے بھی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن کنڈیڈیٹ ہم نے بالکل اس دفعہ اپنی کھڑے کی ہیں جو خان صاحب کے پی ٹی آئی سے لوگ ہیں وہی کھڑے کی ہیں کیونکہ جب ہم جائیں گے نا پچھلی دفعہ دیکھا کہ ایفیلیشن جب کی تو چار چار لوگ ایم کی ایم کے تھے چار لوگ باب پارٹی کے تھے تو وہ خان صاحب نے تین سال جو حکومت کی ہے چار سال مجھے پتا ہے میں اس دہم ان کے ساتھ ہی تھا تو کتنی مشکلات میں جو وہ چیزیں ری فاربز لے کے آئے آپ جیسے لوگوں کے باہر سے اتنی ری فاربز اچھی تھی ہیں ٹیکس کے بارے میں آپ کے ایمپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز میں سیول سرویسز میں بیروکریسی میں تو وہ ری فاربز تاری نہیں سکے وہ ہمارا ایجنڈا جو تھا ہاں ہم نے سیہت کارٹ کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا جس کو دوسری پارٹیوں بھی اپریشیٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے لوگ بیمار غریب لوگ تھے جو دس دس لاکھ روپے سیہت کارٹ پہ انہوں نے آکے جو آکے پشاور میں کیا ٹیکر گورنمنٹ نے وہ بھی ختم کیا لیکن وہ ہائی کو نے سٹے دے دیا اس کے بعد جتنے کام اور خاص کا جو ایکسپورٹ تھی اور کرونا کے ٹائم پہ میں اس ٹائم ایڈوکیٹ جنرل تھا تو میرا خیال پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی تھی جتنی کرونا کے ٹائم پہ ایکسپورٹ ہم نے کی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ملک کو بچایا پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب رسیہ وہ جا رہا تھا آپ کے آئیل کے مہدے کرنے آپ کے گندم کے مہدے کرنے اتنی بڑی بڑی چیزیں تو وہ آپ کو اس کو اتنی مشکلات میں ڈالا کہ وہ جو لوگ مافیا تھا وہ چاہتا تھا ہے کہ اگر یہ کام کر گیا تو واقعی جو کمزور طبقہ ہے وہ ڈیفینڈ ہو جائے گا اور پھر ہم کس لوگوں کے اوپر اپنی حسنانی کریں گے ایک آخری سوال لے لیں یہ عمران خان کی تصویر اور تحریک انصاف کا جھنڈا کیا آزاد امیدوار استعمال کر سکیں گے دیکھیں ایک تو آپ نے کہا کہ کبھی بھی پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کوئی ملا کے جھنڈا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے ہاں اگر کوئی بندہ پاکستان انتے کو پاکستانی جھنڈا تو لگا سکتا ہے اور پارٹی کا بھی لگا سکتا ہے پارٹی کا جھنڈا اپنی جگہ پہ ملک کا جھنڈا اپنی جگہ پہ کیونکہ وہ تو پی بی پی بھی لگاتی ہے نون دیگی لگاتی ہے وہ تو بتاہی نہیں عمران خان کی تصویر عمران خان کی تصویر اور تحریک انصاف کا جنڈا کیا آزاد امیدوار لگا سکتے ہیں دیکھیں آزاد امیدوار جس کو تحریک انصاف نمینیٹ کرتی ہے خان صاحب کو میں نے بتایا نا وہ ایک لسٹ جاری کریں گے تو وہ کیوں نہیں لگا سکتے کیونکہ کوئی پارٹی بینٹ تو نہیں ہے نا پارٹی جا رہی ہے چاہے آزاد امیدوار کیوں نہ ہوں تو وہ آزاد امیدوار ہمارے نہیں ہوں گے ہم ایک امیدوار کو عمران خان صاحب نومینیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرا امیدوار ہے بلکل صحیح پارٹی اپنی بین نے نئے سب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا تھا سو مچ سر